جائے کسان دوستو دوستو لوگ مند کی بات تو کرتے ہیں کسان کی مند کی بات کیا ہے؟ آج ہمیں کسان کی مند کی بات کہتے ہیں انسان سپنا دیکھتا ہے تو جرور پورا ہوتا ہے مگر کسان کی سپنیں کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں بڑے ارمان اور کڑی محنت سے فسل تیار کرتا ہے وہ اور جب فسل تیار ہوتی ہے تو بیچنے کے لیے مندی جاتا ہے بہت خوص ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے بچوں سے آج ہم تمہارے لیے نئے کپڑے لاؤں گا اور پھل اور مٹھائی بھی لاؤں گا پتنی سے کہتا ہے تمہاری ساڑھی کتنی پرانی ہو گئی ہے پھٹنے بھی لگی ہے آج ایک ساڑھی نئی لیتا آؤں گا پتنی بھی کہتی ہے ارے نہیں جی اے تو ابھی ٹھیک ہے آپ تو اپنے لیے جوتے ہی لیتے آنا کتنے پرانے ہو گئے ہیں اور پھٹ بھی گئے ہیں جب کسان منڈی پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایک مجبوری ہے وہ اپنے مال کی قیمت خود نہیں تیہ کر پاتا ہے پیاپاری اس کے مال کی قیمت اپنے حساب سے تیہ کرتا ہے ایک سابون کی ٹکیا پر بھی اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے ایک ماچس کی ڈبی پر بھی اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے لیکن کسان اپنے مال کی قیمت خود نہیں کر پاتا ہے خیر مال بک جاتا ہے لیکن قیمت اس کی سونچ کے انروپ نہیں مل پاتی ہے مال تولائی کے بعد جب پیمنٹ ملتا ہے تو اس سونچتا ہے اس میں دوائی والے کو بھی دینا ہے خاد والے کو بھی دینا ہے اور مزدور کو بھی دینا ارے ہاں بجلی کا بل بھی تو جمع کرنا ہے سارا حساب لگانے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں وہ مایوس ہو گھر لوٹ آتا ہے بچے اسے باہر ہی انتجار کرتے ہوئے مل جاتے ہیں پتا جی پتا جی کہتے ہوئے اسے لپٹ کر پوچھنے لگتے ہیں ہمارے لئے نئے کپڑے نہیں لائے ارے وہ کیا ہے بیٹا کہ باجار میں اچھے کپڑے ملے ہی نہیں دکاندار کہہ رہا تھا کہ اس بار دیوالی پر اچھے کپڑے آئیں گے تب لے لیں گے پتنی سمجھ جاتی ہے فسل کم بھاؤں میں بکی ہے وہ بچوں کو سمجھا کر باہر بھیج دیتی ہے ارے ہاں تمہارے لئے ساری نہیں لا پایا ہوں پتنی کہتی ہے کوئی بات نہیں جی ہم بعد میں لے لیں گے لیکن آپ اپنے لئے جوتے تو لے آتے ارے وہ تو میں بھول ہی گیا پتنی بھی پتی کے ساتھ سالوں سے پتی کا مایوس چیرہ اور بات کرنے کے طریقے سے اس کی پریسانی سمجھ جاتی ہے پھر بھی پتی کو دلاسہ دیتی ہے اور اپنی نم آنکھوں کو ساری کے پلو سے چھپاتے رسوئی کی اور چلی جاتی ہے پھر اگلے دن صبح پورا پریوار ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی آسا ایک نئے سپنے کے ساتھ نئی فصل کی تیاری میں جھٹ جاتا ہے یہ کہانی ہر چھوٹے مدھیم کسان کی جندگی میں ہر سال دھورائی جاتی ہے ہمیں نہیں کہتے کہ ہر بار فصل کے صحیح دام نہیں ملتے لیکن جب بھی کبھی دام بڑھے میڈیا والے کیمرہ لے کے منڈی پہنچ جاتے ہیں اور خبر کو دن میں دست دست بار دکھاتے ہیں کیمرے کے سامنے سہری مہلائیں ہاتھ میں باسکٹ لے کر اپنے میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں سبجی کے دام بہت بڑھ گئے ہماری رسوئی کا پجٹ بگڑ گیا ہے کبھی اپنے باسکٹ کو کونے میں رکھ کر کسی کھیت میں جا کر کسان کی حالت تو دیکھئے وہ کس طرح فصل کو پانی دیتا ہے پچیس لیٹر دوائی سے بھری ہوئی ٹنکی پیٹ پر لات کر چھڑکاؤ کرتا ہے بیس کلو کھات کی تگاڑی اٹھا کر کھیتوں میں گھوم گھوم کر فصلوں کو کھات دیتا ہے اگھوسیت بجلی کٹاؤتی کے چلتے رات رات پر بجلی چالو ہونے کے انتجار میں جاکتا ہے چلچلاتی دھوپ میں سر کا پسینہ پہنو تک پہاتا ہے جہریلے جنتوں کا ڈر ہوتے ہوئے بھی کھیتوں میں ننگے پیر گھومتا ہے جس دن آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس دن آپ کے کچن میں رکھی ہوئی سبجی بیاج گیہوں چاول دال پھل مسالے دودھ سب سستے لگنے لگے گے تب ہی تو آپ بھی ایک مجدور اور کسان کا درد سمجھ سکیں گے جہاں دوستو میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں میں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کیا سمجھ سیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ آناج کو اگاتا ہے لوگوں کے بیٹوں کو پالتا ہے لیکن اپنے بیٹ کو کیسے پالتا ہے یہ تو اس کا دل ہی جانتا ہے دوستو تو اس کہانی کو زیادہ تر لوگوں تک بھیجیں جس سے کہ کسانوں کے درد کو لوگ سمجھ سکیں اسی کے ساتھ جائے کسان دوستو